اللہ حول و لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على السید الانبیاء والمرسلین النبی المعید والرسول المسدد والمحمود الامد جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وحلویت ہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد آلاللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جِحَنَّمَانْ دَاخِرِينَ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد عزیزہ نگرامی آج چکے شب جمعہ ہے اور ہمارے اور آپ کے عامال زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں کیا کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے اس سب خدمت امام میں پیش ہوتے ہیں عزیزہ نگرامی تھوڑی دیر دھیمے دھیمے صرف اس بات پر گفتگو کرنی ہے کہ دیکھئے ہم ہوں یا آپ ہوں سب کو ایک نہ ایک اس دنیا سے رخصت ہونا ہے جب یہ تصور ذہن میں رہے گا تو پھر انسان کے قدم جب اٹھیں گے تو بڑے سوچ اور بیچار کر اٹھیں گے لیکن جہاں یہ تصور دماغ سے نکال دیتا ہے انسان پھر قدم کہیں بھی اٹھا لیتا ہے پھر زبان جیسے چاہتا ہے بیسے چلا لیتا ہے پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کرنے لگتا ہے دیکھئے عزیزہ نگرامی قرآن مجید چونکہ میں نے کہا کہ شب جمعہ ہے اور ہمارے عمال خدمت امام میں پیش ہوتے ہیں اور شب دعا ہے ہے کی نہیں شب دعا ہے اس میں ہمیں اور آپ کو دعا کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے دعا کرنے سے بھاگنا نہیں چاہیے اس لیے کہ اللہ کہتا ہے بلا شبہ جو بھی میری عبادت سے سرطابی کرتا ہے یعنی انحراب کرتا ہے اور مہ موڑتا ہے وہ زلت اور حقارت کے ساتھ توزخ میں داخل ہوں گے یعنی جو بھی اللہ سے مہ موڑے گا اللہ سے دور بھاگے گا منحریف ہوگا وہ یقینا زلت اور رسوائی کے ساتھ داخل جہنم ہوگا لہذا اللہ سے بھاگ کے جاؤ گا کہا کوئی بھی موقع ہو کہا آنا ہے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے کچھ بھی مشکل آئے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے کچھ بھی ہمیں مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے بہرحال میں جس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا وہ یہ کہ جب انسان کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ ہمیں جانا ہے اور منزلیں بڑی سخت ہیں ہم نے تو بہت آسان سمجھ لیا ہے لیکن روایتوں کو اٹھا کر دیکھئے آیاتِ قرآنی کو آپ اٹھا کر دیکھئے تب اندازہ لگے گا کہ یہ منزل کتنی سخت ہے کتنی مشکل ہے کہ جس سے انبیاء بھی پناہ مانتے تھے ہم تو کبھی پناہ مانے ہیں لہذا انسان کے اوپر جب موت کا غلبہ ہوتا ہے جب وہ سکرات کے عالم میں ہوتا ہے تو بڑی عجب کا افیت ہوتی ہے اب یہ سکرات کی سختی اور سکرات کی دشواری پریشانی کو اگر دور کرنا ہے آسان کرنا ہے تو ہمیں کون سے ایسے عمل انجام دینے ہیں کونسا ایسا کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے سکرات میں اللہ آسانی پیدا کر دے ورنہ جو عالم ہوتا ہے جو قیفیت ہوتی ہے روایت اپھا کر دیکھ لیے آپ کو پتہ چل جائے گا عدیس اٹھا کر دیکھ لیے ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں لگتا لیکن جو جاتا ہے اس سے پوچھئے کہ کیا عالم ہوتا ہے کیا قیفیت ہوتی ہے کیا تکلیف ہوتی ہے کیا دکت ہوتی ہے تو اس منزل سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بچ جائے گا کوئی بھی ہو کہ جو دھرتی پر آ گیا ہے جو زمین پر آ گیا ہے جس نے با کا پیٹ دیکھا اسے قبر کی آگوش میں تو جا نہیں جانا ہے یقین ہے نا تو اس منزل سے گزرنا ہے اب اس منزل کو آسان اور سہل بنانا ہے تو ہمیں کون سا عمل انجام دینا ہے کہ جس عمل کی بنا پر سکرات میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے مشکل دور ہو جاتی ہے انسان جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو یہ تکلیفیں آسانی میں بدل جاتی ہیں تو آسانی میں اگر بدلنا ہے آسانی میں بدلنا ہے تو سکرات کا جب وقت آئے گا تب ہم کچھ نہیں کر سکتے کی کل سکتے ہیں کہ چھلو ملک الموت کھڑے ہو گئے ہیں ہماری روح کو قبض کر لئے ہیں اور اب ہم کوئی ایسا عمل کریں گے جس کی وجہ سے نہیں تب موقع ہی نہیں ہمیں کرنے کا لہٰذا اسی جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اللہ نے جو ہمیں فرصت دی ہے اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے اسی فرصت اور موقع کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے لہٰذا عزیان اگرامی سکرات تے موت کو آسان کرنے کے لئے انسان کو اسی دنیا میں کیا کرنا ہے معلوم ہے سلے رحم کرنا ہے جس سلے رحم کی اتنی تاقید کی گئی ہے اتنی تاقید کی گئی ہے کہ اگر انسان اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں متقی ہوں پرہیزگار ہوں نیکوکار ہوں اچھا ہے لیکن اگر وہ سلے رحم نہیں کر رہا ہے تو وہ متقی بھی نہیں ہے بھلے وہ اپنی زمان سے یہ کہتا ہو کہ میں متقی ہوں میں پرہیزگار ہوں میں نیکوکار ہوں میں اچھا ہوں مگر حدیث کی روح سے جس جو سلے رکھ نہیں کرتا وہ متقی اور پرہیزگار بھی نہیں بن سکتا ابھی آپ کی خبر میں مارزہ کروں گا تو حدیث علیہ الرحمی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ سکرات موت سکرات آسان اس پر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اسے سلے رحم کرنا چاہیے اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے اپنے مادا کے ساتھ خسن سلوک کرنا چاہیے اچھا برطاو کرنا چاہیے نیک برطاو کرنا چاہیے اگر امام فرماتے ہیں اگر وہ ایسا کرے گا یعنی اس لئے رحم کرے گا اور اپنے مادا کے ساتھ اچھا برطاو اور سلوک کرے گا تو پروردگارِ عالم قوضِ روح کے وقت آسانی پیدا کر دے گا بڑی آسانی سے روح نکل جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جیسے گلاب سے خوشبو نکل جاتی ہے اندازہ رہی لگتا ایسے ہی مومن کے جسم سے روح بھی نکل جائے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اتنی آسانی سے جب وہ سلے رحم کرے گا اور اپنے والدین کے ساتھ نیک عمل انجام دے گا اور اس کے بعد دیکھئے فائدہ دیکھئے جس چیز کے لئے ہم پریشان رہتے ہیں کہتے ہیں کہ سلے رحم کرنے والا اور باباں کے ساتھ خسن سلوک کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوگا کبھی غریب نہیں ہوگا کبھی فقر و فاقی میں وہ مبتلہ نہیں ہوگا اب کیا چاہیے فقر و فاقی میں مبتلہ نہ ہو انسان غربت کی زندگی نہیں گزارنا چاہے تو سلے رحم کریں اب سلے رحم کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہمارے پاس دولتیں تب ہی کر سکتے ہیں ہمیں ایک سلام کے ذریعے سے کر سکتے ہیں ایک گھڑ پانی کے ذریعے سے سلے رحم کر سکتے ہیں اور عزیزانِ گرامی دیکھیں کتنا سواب ہے اس سلے رحم کا کہ جس سلے رحم کے لئے اتنی تاقید کی گئی ہے اتنی تاقید کی گئی ہے اسی سلے رحم سے ہم دور بھاگتے ہیں ذرا ذرا سی بات میں ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں آسانیہ پیدا ہو گئی نہیں رشتہ توڑنے کے بعد مشکل ہی مشکل پیدا ہوگی لہذا سلے رحم کا فائدہ کیا معلوم ہے سلے رحم کرنے والا اس کو سواب کیا ملے گا معلوم ہے شہیدوں کا سواب گلتا ہے شہید کا سواب شہید قوم ہوتا ہے اور میں جو اللہ کی بارگاہ اللہ کے حکم کے مطابق جنگ کرنے جاتا ہے اور وہاں جا کر شہید ہوتا ہے تیر و تلوار کہتا ہے اس کے بعد اسے شہید کا درجہ اور سہید کا سواب ملتا ہے لیکن یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی سلے رحم کرے گا اسے شہید کا سواب ملے گا اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے اور اپنے مال سے سلے رحم کرے کچھ مال ہو اس کے پاس ہر رشتہ دار برابر نہیں ہوتا ہر رشتہ دار برابر بھائی کچھ اوچے ہیں کچھ نیچے ہیں کس کے پاس ہے تو ہماری اور آپ کے ذمہ داری یہ ہوتی ہے اور عزیزانی گرامی آپ یاد رکھئے ہر قوم ہر قبیلے میں ہر خاندان میں سب برابر تو نہیں ہوتی نا مگر اللہ کسی آئیسے کو رکھ دیتا ہے جو سب کی دیکھ بھال کر سکتا ہے کسی کو ایسا بنا دیتا ہے سب کو تھوڑی فقیر بنائے رہتا ہے سب کو تھوڑی مہتاج بنائے رہتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر اپنے مال سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحم کرے گا تو پروردگار عالم سے سو شہیدوں کا سواب عطا کرے گا ایک شہید کا نہیں دو سو شہید کا نہیں سو شہید کا سواب ملے گا اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحم کریں گے اور اس کے بعد دیکھئے آپ دیکھئے جو بھی ہم قدم اٹھائیں گے بھائی جا رہے ہیں نا میرا گریب رشتہ دار ہے گریب بھائی ہے گریب ہے اس کے گھر جا رہے ہیں فلا کے رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں اب ہم نے جو قدم اٹھایا ہے اس سلح رحم کرنے کے لیے اب جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں تو معلوم ہے ہر قدم کے بدلے میں چالیس ہزار نیکیہ لکھی جائیں گی چالیس ہزار نیکیہ لکھی جائیں گی اور ہر قدم کے بدلے میں چالیس ہزار گناہ ہمارے اللہ مٹا دے گا مہو کر دے گا ہر قدم کے بدلے میں اب اپنے رشتہ دار کے پاس جا رہے ہیں ہم اپنے رشتہ دار کے پاس جا رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے پیسہ نہیں پھر بھی ہم جا رہے ہیں سلام کر لیں خیریت کوئی لیں زبان سے کرنے کیا جاتا ہے ایک سلام کر لیا نہیں جا پائے نہیں موقع ملاتے ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم نے اس کی خیریت دے لی ہی نہیں تباں طریقے ہیں تو اب یہ جو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہر قدم کے بدلے میں چالیس ہزار نیکیہ نامہ عمال میں رکھی جاتی ہیں اور چالیس ہزار گناہ خداوندنے عالم اس کے معاف کر دیتا ہے اور یہی نہیں بلکہ چالیس ہزار درجے اس کے بلند کر دیتا ہے کس کے جو سلح رحم کرنے کے لیے جاتا ہے قدم اٹھاتا ہے اور اب سنیے عزیزہ نے کی رحمی ہمیں ہم اور آب ہمیں عبادت کریں اور اس سلح رحم کرنے والے کی عبادت ایسی ہے کہ جیسے اس نے سو سال تک عبادت کی ہے ایک سلوات دیجے محمد اور عالی محمد سو سال تک عبادت کی ہے ایسی اس کی عبادت ہے تو عزیزہ نے گرامی سلح رحم کا کرنے والے کو کیا ملے گا سو شہیدوں کا سواب ملے گا چالیس ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی چالیس ہزار گناہ مٹائز دی جائیں گے چالیس ہزار درجے اللہ غلند کرے گا اور اس کی عبادت ایسی عبادت ہوگی کہ جیسے اس نے سو سال تک عبادت کی ہو اور عزیزہ نے گرامی دیکھئے میں نے پہلے ہی کہا سلح رحم نہیں ہے تو اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے بلے اپنے کو کہتا رہے بلے نماز پڑھتا ہو سمجھیا تقویٰ نہیں ہے میں اپنی طرح سے نہیں کر رہا ہوں ہمارے اور آپ کے آٹھوے امام امام رضا علیہ الصلاة والسلام امام فرماتا ہے کہ اللہ نے تین چیزوں کو دوسری تین چیزوں کے ساتھ حکم دیا ہے تین چیزوں کو دوسری تین چیزوں کے ساتھ حکم دیا ہے یہ کرو تو یہ بھی کرو تین چیزوں کے ساتھ دوسری تین چیزوں کا بھی حکم دیا ہے اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو نماز کا حکم ہے نا نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد کیا کہا ہے نماز پڑھو اقیم السلاح وات الزکاة ہے نہیں زکاة عطا کرو اب اگر کوئی نماز تو پڑھتا ہے مگر زکاة نہیں دیتا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے اگر زکاة دینے کا نصاب اکا رہا ہے جو ہے وہ وہ نہیں دے رہا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے دوسری بات اللہ نے شکریہ کا حکم دیا ہے اللہ نے شکریہ کا کہ والدین کے ساتھ شکریہ کا حکم دیا ہے اب اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرے تو یاد رکھیا دیدانے کے رامے اس نے خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا اگر ماں باپ اللہ کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہے مگر ماں باپ کا ایسے ہے کس حالت میں ہمیں نہیں ہوتا ان کا شکریہ نہیں ادا کر رہا ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو جس نے اپنے ماں باپ کا شکریہ نہیں ادا کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے تقوی الہی کا حکم دیا ہے بگر کس کے ساتھ تقوی کا حکم ہے سلے رحم کے ساتھ سلے رحم کے ساتھ تقوی کا حکم ہے سلے رحم کے ساتھ حکم دیا ہے پاس اگر کوئی شخص سلے رحم نہ کرے وہ متقی نہیں ہے وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے اب اگر آپ اور ہم دیکھیں کہ سلے رحم نہیں ہو رہا ہے رشتہ توڑا جا رہا ہے رشتے سے جو ہے دوری اکتیار کی جا رہی ہم سے کوئی مدلب نہیں ہے تو میں نے کہا اپنی زمان سے تو وہ اپنے کو متقی اور پرہیزگار کہہ سکتا ہو لیکن وہ حقیقت میں متقی نہیں ہے پرہیزگار نہیں ہے اور آج عزیزہ نے گرا بھی دیکھئے ساری مشکلات جو پیدا ہوتی ہیں ساری مشکلات ان سب کی اصل وجہ یہ ہے ایمان کی کمزوری تقوی الہی کا نہ ہونا تقوی الہی کا نہ ہونا ایمان کی کمزوری کی بنا پر آج تمام چیزیں جو بھی ہوتی ہیں عزیزہ نگرامی آپ دیکھئے بات آگئی تو عرض کر دوں شہید متحریف فرماتے ہیں کہ آج جتنی خرابیاں ہیں ہر طرف ویلہ مشا ہوا ہے اس میں ایک تلاک بھی ہے جو بہت زیادہ ہے شہید متحریف اپنی کتاب میں بہت زیادہ باتیں تو انہوں نے تفصیل سے کہیں میں صرف صرف وہ کیا کہنا چاہتے تھے وہ میں اپنی خدمت صرف عرض کر رہا ہوں کہا کہ وہ سب کی ہر چیز کی یعنی یہ جو جمع مرائیہ اس میں جو تلاک زیادہ ہوتی اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری اور تقوی کا نہ ہونا اللہ کے اوپر ایمان کی کبھی ہے کیوں اس لیے کہ جب بھی ہمیں رشتہ لے کر جاتے ہیں جب بھی ہم مانگا لے کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ چھوکرا ہوں کرے سے آپ انصاف سے بتائیے ہم ہو یا آپ ہو کوئی ہو یہی سوال پہلا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کوئی غلط نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے مگر کیا اسلام یہی کہتا ہے نہیں ہم کو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس گھرانے میں دین کتنا ہے تقویٰ کتنا ہے پرہنداری کتنی ہے جہاں دین ہوگا جہاں تقویٰ ہوگا جہاں پرہنداری ہوگی جہاں ایمان ہوگا وہاں سب کچھ ہوگا لیکن آج سب کچھ الٹا ہے سب سے پہلے تو کہتے ہیں اسی وجہ سے اللہ پر انسان بھروسہ اگر رکھے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے صرف بھروسہ اور بھروسہ کا احساب ہونا چاہیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے بھروسہ کریں اس کا نہیں بلکہ ہماری جو قوت ہماری جو طاقت ہماری جتنی قوت و طاقت ہم وہ صرف کر دیں اور اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کریں کہ پروردیار ہماری جتنی قوت تھی جتنی طاقت تھی وہ ہم نے سب کچھ کر دیا پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دیئے دیکھئے بہتر ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں بہرحال بات یہ مجھے نہیں عرض کر لی تھی صرف زبنان بات آ گئی تھی تو آپ کی خدمت مردی کیا کہ سل الرحم سل الرحم سے امام خوش ہوتے ہیں امام خوش ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت مرد کرو چونکہ میں نے کہا کہ امام کی بارگاہ میں ہمارے اور آپ کے نام عامال پیش کیے جاتے ہیں جمعیرات کیا کیا ہم نے اور کیا نہیں کیا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص ہے جن کا نام ہے دعود بن کسیر رقی یہ کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا امام کی خدمت بیٹھا ہوا تھا قابل اس کے کہ کچھ بولوں کچھ کہوں کچھ پوچھوں یا کچھ کہوں یا کوئی بات کہوں امام علیہ السلام نے فرمایا دعود جمعیرات کے روز تمہارے عامال میرے سامنے لائے گئے ہیں جمعیرات کے روز تمہارے عامال میرے سامنے لائے گئے ہیں جو تم نے عامال انجام دیے ہیں یعنی جو تم نے عمل انجام دیا جو کام کیا ہے تم نے اپنے چشاظات بھائی جو تم نے مدد کی ہے نا اس کے ساتھ جو تم نے سلح رحم کیا ہے نا جس کی وجہ سے چھڑے امام کہتے ہیں دعوت میں بہت خوش ہوں اب کس کی خوشی چاہیے بندے کی خوشی چاہیے کہ امام کی خوشی چاہیے جو تم نے دعوت کہتے ہیں میں نے بھی کچھ نہیں کہا تھا بیٹھا ہی تھا یہ امام نے کہنا شروع کر دیا بتایا کہ جو تم نے اپنے چچا دعوت بھائی کے ساتھ سلح رحم کیا ہے نا اس کی وجہ سے میں بہت خوش ہوں بہت مصنور ہوں بہت شاد ہوں اب دیکھئے اب جب امام نے کہا کہ تمہارے عمل سے میں خوش ہوں اب جس کے ساتھ جو دعوت کا چچا زاد بھائی تھا وہ اپنا بھی نہیں تھا دشمن تھا پھر بھی جو ہے اس کے ساتھ کیا تو امام خوش ہے دعوت کہتا ہے کہ وہ تو اہلِ بھائیت کا دشمن ہے اچھا انسان نہیں تھا چونکہ دعوت کہتا ہے چونکہ اچھا انسان تو نہیں تھا مگر تھا تو میرا اچھا زاد بھائی میرا رشتہ رشتہ دار تو تھا میں نے سن لیا تھا کہ ایک سلوان دیجے محمد و علیہ و حمد ورہ میں نے سنا کہ اس کی مالی حالت اچھی نہیں ہے مالی حالت ہے یہ رشتہ دار ہے بہرحال رشتہ کونی رشتہ دار بھائی ہے بھلے وہ ٹھیک ہے رائے رات نہیں ہے ہے تو سنا میں نے کہ مالی حالت اس کی اچھی نہیں ہے اور مجھے مکہ جانا تھا مکہ تو میں نے مکہ جانے سے پہلے مکہ جانے سے پہلے میں نے کچھ مال اس کے پاس بھیجوا دیئے ٹھیک ہے بھائی جو انسان مکہ جا رہا ہے حج کنے جا رہا ہے اس کے پاس تو پیسہ دو ہو گئی اب تھوڑا بہت ٹھیک ہے اس کو بھی دے دو چلو میں نے اس کو بھیجوا دیا اب دیکھئے امام کہاں ہیں امام مدینہ میں ہیں یہ کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے پورا واقعہ مجھے بیان کیا جب میں امام کی بارگاہ میں گیا تو پورا واقعہ امام نے بیان کیا کہ تم نے کیا کیا تو عزیزانِ گرامی اب آپ یہ سوچئے کہ سیلہ رحم کرنے کی وجہ سے معصوم خوش ہوتے ہیں اپنا نہیں ہے ہاں اپنا تھا مگر ہم مزام نہیں تھا اس کے ساتھ ہم نے حسنِ سلو کیا اچھا بھرتاؤ کیا تو جس کی وجہ سے امام مسرور اور خوش ہو گئے اب اگر کوئی اپنا ہو آلِ محمد کا چاہینے والا ہو آلِ محمد سے محبت کرنے والا ہو بھائی ہو بہن ہو رشدار ہو باپ ہو اس کے ساتھ اگر سیلہ رحم اور حسنِ سلو کرے تو پھر امام کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی اور عزیزہ نگر امی یہ سلے رحم بات دیکھیں بادہ گھنڈا ہو گیا ہے ختم کر رہا ہوں سلے رحم کیا ہے ہے کیا سلے رحم صرف مالی ہے ہم نے مال دے دی ہے مال نہیں نہیں عزیزہ نگر امی چھٹے امام امام اے جعفر صادق علیہ السلام سلے رحم خوش اخلاقی آپ اپنے رسیزارت ہی دوتے خوش اخلاقی سے پیچھا جائیے مسکرہ کی پیچھا جائیے عزیزہ نہ ہو کہ اگر غریب بیچارہ آ رہا ہو اور آپ دیکھ لیں تو ملاب بھو چڑھا کے آگے نکل جائیں کہ عزیزہ نہ ہو کہ سوال نہ کر لیں ملے تو خوش اخلاقی سے پیچھ آئیے اچھے اخلاق سے اور دوسرا باقشش کوئی موقع آیا کوئی بقرید خوشی کچھ ہم نے اسے باقشش دے دی سمجھ آپ یہ سلے رحم ہے یا اس کی دل جوئی ہم نے کر لی سمجھ آپ یہ سلے رحم ہے اور سلے رحم یہ سب ہم کریں گے کچھ اخلاقی سے پیش آئیں گے دل جوئی کریں گے باقشش اس کو کچھ عطا کریں گے تو ہمیں فائدہ جو ملے گا وہ یہ کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ میں نے پچاس روپیا نکال کر دے دیا ہے تو میرا کم ہو گیا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم سلے رحمی کرو گے تو میں تمہارے رزق میں بڑھا اتری کروں گا تو وعدہ پروردگار پر ایمان ہوگا تب دے گا انسان اور ایمان کی کمزوری کیونہ بھی یہ ہوتا ہے ایمان اگر محکم ہو ایمان مضبوط ہو نا پھر اسے کوئی تکلیم نہیں ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ جس نے دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم یہاں دو تو میں زیادہ کر دوں گا تم یہاں دو تو میں تمہارے مال میں نمو پیدا کر دوں گا زیادتی پیدا کر دوں گا اور فائدہ کیا معلوم ہے روزی میں بڑھت نہیں اور دوسرے کیا ہے نا موت جو ہے نہ موت موت میں تاخیر ہو جاتی ہے آنے والے موت تل جاتی ہے آنے والی موت دور ہو جاتی ہے کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کی موت قریب ہے مگر ہم نے اپنے رشتداروں کے ساتھ عزیز اکانی کے ساتھ اس سلح رہن کیا ہے تو پروردگار عالم اس سلح رہن کی بنا پر ہمارے زندگی کو بڑھا دیا ہے اور ہمارے موت کو پیچھے کر دیا ہے اور عزیز اکرامی چھٹے امام امام جعفر سعید علیہ السلام بس بات کو خبر کر رہی ہے چھٹے امام فرماتا تھے کہ اس سلح رہن کتنی اہمیت کی حامل ہے اور اب تو درہ سی بات کوئی سی ہو جائے تو فوراں قطع تعلق باروں کو کہے لے با دے با نہ تھے سبجھا چھٹے امام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے تمام اولاد عبد المطلب کو جمع کیا امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے تمام اولاد اولاد عبد المطلب کو جمع کیا اور ان سے فرمایا اولاد عبد المطلب کو جمع کر کے فرمایا اے اولاد عبد المطلب دیکھو جب بھی کہیں جاؤ میں فیل میں میں جس میں کسی جگہ کسی سے ملو یہ سب تو کیا کرو مالوں ہے سلام کرو تو بلند آواز سے سلام کرو پیغمبر نے اولاد عبد المطلب کو جمع کر کے انہیں بتایا کہ دیکھو سلام کرو تو کب کرو کیسے کرو بلند آواز سے سلام کرو اور دیکھو اس کے بعد کہا سلے رحم کرو سلے رحم کرو اور دیکھو جب رات آئے رات جب پوری دنیا بستر میں چلی آتی ہے جب لوگ سو جائیں تو تم اٹھو اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بعد فرما ہے اے اولاد عبد المطلب غریبوں کو کھانا کھلایا کرو غریبوں کا خیال رکھا کرو غریب کو کھانا کھلانے کے لئے خکم ہے عزیزان اگرامی ہم اور آپ جس دور سے گدر رہے ہیں ہم ہو یا آپ کوئی بھی ہو یہاں جن کو پہلے نظر انداز کیا جاتا ہے جن کے لئے خکم دیا گیا ہے ان کو پہلے نظر انداز کر دیا جاتا ہے لیکن پیغمبر نے اولاد عبد المطلب کو اکٹھا کر کے سب سے فرمایا کہ دیکھو بلند آواز سے سلام کرو سلح رہن کرو اور رات میں جب سب سو جائے تو اٹھو اور اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو اور غربہ فقرہ مساکین کو کھانا کھلاو یا اور اچھی باتیں ان سے کرو تاکہ جب تم یہ سب کروگے تو سلامتی کے ساتھ داخل جنت ہو جاؤ گے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی رافتے میں پھر کوئی مشکل نہیں آئے گی پھر کوئی دکت نہیں آئے گی اللہ تمہیں داخل جنت کر دے گا بس عزیزہ نگرہ یہیں پہ بات آپ کو روک دے رہا ہوں اس سے بھی آگے اس سلسلے میں کئی ایک روایت اور حدیث اور آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ قطیت الرحم یعنی اگر کوئی سلے رحم نہیں کر رہا ہے قطر رحم کر رہا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا اکثر ہوتا ہے ہم دعا بہت کرتے ہیں گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں مگر وہاں یہ کیے رہتے ہیں کہ اپنے رشتدار کو بھولے ہوئے ہیں چھوڑے ہوئے ہیں ان سے کوئی ناتا نہیں رکھے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں آکے ہم دعا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے راستہ دعا میں خود ہی اپنے ہاتھ سے بند کر دیا ہے دعا بابے اجامت تک پہنچتی ہی نہیں ہے تو قبول کہاں سے ہوگی جو رکاوٹ ہے جو راستے میر کی رکاوٹیں ہیں ان کو پہلے دور کرو جب ان کو دور کر لوگے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے آپ جیسا ہے کہ چلو وعدہ تو کر رہا ہے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے پھر نہیں کرتے کیا اللہ ایسا ہے نہیں وہ تو وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں جب خود وعدہ خلافی نہیں کرتا تو پھر یہ کیسے امید کی جاتی ہے اور ہم سوچ لیتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے نہیں دعا تو قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہے وہاں پہنچنے پہنچنے تو پائے اور راستے میں جو رکاوٹیں جو دکتیں ہیں جو ہم نے صد باب کر دیا ہے دروازے کو کھلے کھولیں ہماری دعا وہاں تک پہنچیں تب دیکھیں اللہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کرتا تو عزیزہ علیہ الرحمن بس تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے زندگی میں بہت ہی سل رحم جو ہماری زندگی میں بہت فائدہ دینے والی ہے قطع رحم ہماری زندگی بھی بہت مشکلات پیدا کرنے والی عزیزہ علیہ الرحمن بس سوچے ہم جا کے گھر پر کہ آج ہماری دعایں کیوں نہیں قبول ہو رہی شب جمعہ ہے جہاں وعدہ کیا گیا ہے ہم تمہاری دعاوں کو قبول کریں گے ہم تمہاری دعا کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں مگر ہم سبو سے شاب تک دعا پہ دعا کر رہے ہیں بار کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کوئی دعا قبول نہیں رہی ہو اس کی وجہ ہم خود اپنے نزدیک دیکھیں کہ کیا ہم میں کمی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعاوں کو روکے ہوئے ہیں یا تو اچھا ہی ہوگی ہمارے حق میں یا تو ہمارے کردار ایسے ہوگے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی بہرحال یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے بہرحال بس چونکہ شب جمعہ ہے شب دعا ہے شب مغفرت ہے ہم کو اپنے مرہومین کو بھی یاد کرنا ہے اور آج کی شب جس کے جس کے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی گیا نہ ہو وہ سب روحیں اپنے اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں اور منتظر رہتی ہیں کہ یہ ہمیں کچھ دیں تاکہ ہمیں راحت اور سکون نو آرام ملے عزیزہ نگرمی منتظر ہوتی ہے کل اسی مکان کے اسی دکان کے اسی گھر کے وہ مالک تھے آج محتاج ہو گئے لہذا یہی ذریعہ ہے کہ ہم ان کو عصال کریں مجلس حسین کے ذریعے سے قرآن خانی کے ذریعے سے فاتحے کے ذریعے سے تاکہ ان کے روح شاد ہو بس عزیزہ نگرمی ہم اس حسین امن علی رونے کے لئے بیٹھے ہیں کہ جسے کربلا کے میدان میں رولا رولا کے مارا گیا عزیزہ نگرمی کوئی حسین کے دل سے ہٹھے ہیں آج ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے آج ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے رشتہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی دکت ہوتی ہے بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے مگر کوئی زہرہ کے لال سے پوچھے کہ جس نے ایک دو پہر میں ایک ہتتر جنابے اٹھائے حسین کبھی حبیب کا لاشا اٹھاتے ہیں حسین کبھی زہر کا لاشا اٹھاتے ہیں انسار اور اصحاب کا لاشا اٹھانے کے بعد اب حسین دل کے ٹکڑوں کا لاشا اٹھاتے ہیں کبھی قاسم کے پامال شدہ جسم کو حسین اکٹھا کرتے ہیں کبھی عزی اور محمد کا جنابہ اٹھاتے ہیں اور ہاں عزیز آنے گرامین باق کے لیے وہ ست وقت ہوتا ہے جب پیٹے کا جنابہ اٹھانا پڑے ہاں حسین حسین جب مقتل بے کے جانے لگا اور ایک مرتبہ جب حسین کا قریل جوان علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے ہے تو عزیز آنے گرامین جب حسین نے اجازت دی ہے اور علی اکبر جانے لگے تو حسین نے اجازت میرے لان رجل تک ہمارا تمہارا آمنہ سامنے رہے پور مرگر دیکھتے جانا حسین نے علی اکبر گھورے پر سوار کیا اور خدا حافظ کا جو شہید کو خدا حافظ دیتے حسین شہید پتر میں آتا تھا لیکن علی اکبر کی رقصتی کے پوکے پر حسین سے رہا لگیا ادھر علی اکبر کے گھورے کے قدم آگے مرے حسین کے قدم دی آگے آگے پر نہ لگے حسین ہے علی اکبر کے گھورے کے پیچھے علی اکبر نے محسوس کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پیچھے پیچھے چلا رہا اب جو مر کے دیکھا تو کیا دیکھا کوئی اور نہیں ہے ستہ وال برس کا بورا با پیچھے پیچھے چلا رہا اکمت واہ علی اکبر نے مر کے آگا دی بابا آپ کے نادی ہر دیا تھا سوائے والے اولاد میں جیسے محمد ہوتی ہے اکبر تو سوئے لگت رہے اکبر تو سوائے اولاد ہوتا تو آئے تجھے اکبر تو پیچھے جیسے قدلی محمد ہوتی ہے جزا کو ربکم خیر جزا لیجی ارمو مجلی سباب علی اکبر میدان میں آئے علی اکبر میدان میں آئے جنگ کرتے کرتے اکبر والی اکبر جب گھوڑے پر سباب نہ سکے ارے گھوڑے سے ضمیر پر آئے تو اکبر تمہ باپ کو سلام آخر بے جا عزید و بستور یہ تھا کہ جو بھی شہید گرتا تھا حسین وہ مدد کے لیے بلاتا تھا مگر علی اکبر نے امداد مدد دیا باپ کو مدد کے لیے نہیں بنایا آواز بابا بیٹے گر سلام آخر خمون کیوں علی اکبر کیا دیتے جو آخر شہ بھوڑا آخر ہے ہر باب حسین کے کار علی اکبر کی آواز چکرائی حسین اپنی جگہ سے اٹھے مقتر کی درد چلے زمین پر گر جاتے تھے زمین پر گر جاتے اس لیے کہ کچھ دکھائی نہیں دی آتا آکھوں میں آکھوں میں دلیا دھیرا ہونے آتا ہار باب حسین آواز رہ یالی یالی مولا کی سلی کو بلا رہے ہے اے میرے آقا کی سلی کو بلا رہے حجب رہ آتے ارے تو لولی کو بلا رہ ہو ترولا کہ علی کو بلا رہ بے کا پتا پتا دکھائی نہیں دیا جب کہ علی کو بلا رہ بابا یہ وقت بڑا ہے مشکل کچھائی کی دیئے مدد کی دیئے لیڈ ارمال لیڈ مدد ارمال ارمال جلتی ہوئی زمین پر بڑھ ایک مدرہ سینوں کو پڑھتا میں جب گروہ کیا ہوا دبابا اینے بھانا ارے خیبر جتے بھانا اوکانا اصار جوان بیٹے کے سینے سے لیلے کی حدیثت کالا بڑا یہ کہہ گے حسین نے لیلے کی حدیثت وکڑا یا علی کا ہر جو لیلے کی حدیثت علی اکبر کا گلے جہاں گل آیا کھول کا بہوارا ارے خسین علی اکبر سے لیپڑ گئے لاش علی اکبر کو اٹھایا چند دھگر لے کے چھلے مگر تھا کھٹے جواب دے دیا آوازے بڑی آشب کے بچوں آوازے پوڑے باپ سے جوان کی بیٹیت نے اٹھائی جاتی بڑی آشب کے بچے آئے علی اکبر کا جناسہ اللہ لے آگے پھر میں رہ دیا اے اکبر اللہ اے اکبر اکبر کا جانسہ اے اکبر خواہدو خواہدو شوکے دربیار زہرہ کا لال بیٹ گیا آسمان کی درم سر پر ورد کا نوان رہنہ حسین قریب ہو گیا بہا میرا کہüm بھاران میں مرے کوئی سبب بھاران عَلَى عَلَانَةُ اللَّهِ لَلْقُوبِ الْظَالَمِينَ وَاسَءَ عَالَمُّ الَّذِينَ ظُلَمُونَ عَئِيَ اَمُّ الْقَالِبِينِ عَلَبُونَ بروردگار محمد والے محمد قباس صاحب ہمارے ازم مختصر سے عبادت کو قبول فرما ام diagnose پروردگار محمد والے محمد کے واسطہ جو بیمار Conference شفاہے قابل و عاجل اطاف فرما پروردگار جو بے روزگار ہے روزی اطاف فرما پروردگار جو بار روزگار ہے ان کے کاروبار ہو به ترقی اطاف فرما پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ شب جبا ہے میرے مالک میرے محبود ہمارے مرہومین کی قبروں پر رحمت نازل فرما ان کے درجات کو بلند فرما پروردگار مدرات مقدسہ کی حفاظت فرما فلماء و مومنین و مسلمین کی حفاظت فرما پروردگار یہ عبا یہ بیباری جو پھیلی ہوئی ہے اس سے نجات تا فرما پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے اصحاب و انسار میں شمار فرما وربنا تقبل منہ انکا اندس